نحمدہو و نسلی و نسلم علی رسول کریم طیبین التحرین مباد فوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی این عولیاء اللہ لا خوف علیہم و لہم یحزنون صدق اللہ العظیم کالاللہ تعالی فی شان حبیبہی فی القرآن المجید ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ بَالْمُرْسَلِمَ انجھ کرنے ہیں دعا پڑی ہے تو تسی اپنے کارلنگر کھا کے تو میں اپنے ہوں کی خیال ہے ہونہ تو پسی اس گلد پیچھو کوئی آرہا حجید پیچھے گڑی وچھتے ان چار مولوی ہیں انہیں نات خانہ انہیں انہوں نے اسی پڑھا انہیں ہی نہیں لیکن آہ تو اڑے وقت سے رہنا ہے تو میں تو اڑے سامنے پڑھا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَاءَ اَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا لَهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمَا پھر اسی بڑھے ہو گئے ہیں تو انہیں پولی گئے ہیں پھر پڑھنا ہے السلام علیہ کا یاد سے یہ دیا یا رب اللہ ذرا آباس سناو ہم انہوں اپنی میں انہوں لگتا ہے تو اڑے جب ہوتے سیپی رہے ہیں ایمیں گا لینا گل سچی جہاں میں انہوں لگتا ہے تو اڑے جو بہت ہے جڑے بیلینوں سیپی رہے ہیں تو یہاں نوکریاں کردے نے کدھرے تو او جڑے مالک نے نہ ہونا چاڑاں پاپا کے تو اڑے کانکار چھڑے نے باند تو انہوں دسیاں ہی نہیں گا کہ مالک دی گل سنن تو علاوہ نبی دے درود و سلام بھی پڑھنا ہے میں انہوں لگتا ہے سب تجھے پول گئے ہو تو آج سیز آدھا آپ پہ ہی میں نوکینڈ دیتا ہے ہیڈیاں میں اے تو پھر شک بھی کوئی نہیں تو رڑو ہاں میرے نال پڑھو السلام علیکہ اے جیڑا عبدالی نا اے جیساں دیویج پھر دا یہ بندے انہیں تو انہوں دسیاں ہی نہیں گا پھر پیر جی دو وہاں تے جیڑا کہن ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یہ جو دو نبی دا نا آوے جو دو وہاں درود و سلام پڑھی دا ہے انہیں تو انہوں دسیاں نہیں تے جیڑے پی رہوں دے انہیں مولویوں انہوں میں دسیاں نہیں کہ آج پھر ایک وریچی واج پڑھو ہاں اے گواب بنا یہ نا کندہ نو یارا کہ پڑھو ہاں صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یارتون اللہ وعلیٰ آلکہ و طابکہ یا خاتم الانبیائی والمرسالین گانج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ہر ولیولو میں اگل کرنا ہے صرف داتا صاحب علوہ نہیں کرنا ہے صوفی برکت علیوی ولو میں اگل کرنا ہے داتا علی حج و عجد ہے انہیں نا لیکن اس طلاوہ پیر میرے علی بھی گانج بخش فیض عالم مظہر نور خدا خواجہ میند انچشتی حج میری بھی گانج بخش فیض عالم مظہر نور خدا پیران پیر سے اتنا شیخ عبدال قادر جلانی رضی اللہ عنہ آپ بھی گنج بخش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا اللہ دا ہر ولی گنج بخش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا اور ناکسان را پیرے کامل کاملان را رہنما تان سب بھی لینوں میرے عجز واللہ السلام علیکم خونتے ہو چی واضح کہہ دو واللہ السلام یا رہکوری فیرمینوں کہہ دو واللہ السلام میرے پتروں میرے مریدوں اللہ تاڑی رکھے خیر نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں اینی کو گل سنا کے سمجھا کے ناری میں دعا کر دینی ہے کبرانہ نہیں کہ پیر ریو ایک انڈا خطاب کرن گے تا لنگر لے ٹونا ہے تا جا کے پی ڈانویں پانی ڈانا تا مجان دی تار کرنی ہے اے ٹنشن نہیں لینی پانچ تو دس منٹ یا پندرہ منٹ گل سمجھا جانی ہے ناری میں دعا انشاءاللہ میرے بیلیو آج کالے سوشل میڈیا دا دور کدہ بلا جی سوشل میڈیا دا دور اور سوشل میڈیا نیٹ دا دور ہے جگہ جگہ مولوی نے میرے دور سی جو میرا بچپنزی پورے پرنڈ وے چیکی ہے دو کیسٹا ہوں دیا سن ایک کی کیسٹ ہوں دی سی تے ایک دو ہی کسی کو ٹیپ ہوں دی سی مولوی ایک دا پتا ہوں دا سی یا دو دا سال وے چیکی یا دو دوروں کے مولوی ساتھ لینا انہیں گل سنا آجانی سارے بیلیاں راضی ہو جانا لیکن بیلیو ہوں دور ہور ترادہ آگیا وقت گیا بڑھا ہی بدل ہوں نے ایک ٹچ موبائلے اور یقینا ہر کارویچ دو تریٹ چار پن جنے منڈے جنیاں کڑیاں ہر ایک کل ٹچ موبائلے اینج ٹچ کاردے نے دنیا دا جڑا مرضی مولوی سن لو جڑا مرضی نات خان اس سارے معاملے دے بچ ہن ٹچ موبائلہ دے نال نال ہونے بھی آگیا ہے موبائل دے ہوتے یعنی نیٹ ہوتے سوشل میڈیا تھے فیس بک ہوتے ٹک ٹاک ہوتے ایسے ایسے مولوی بھی پیٹھے نے جڑے دن راتی کوئی گل کر دیا بابیان کل جانا نہیں بابیان کل جاؤ پیران کل جاؤ تے ملدہ ککھ نہیں سیدہ کل نہ جاؤ سیدہ کل جاؤ کے فائدہ ککھ نہیں میں بے لئے گل سمجھا دوں ایک شیر میں ہونے جڑا پڑے آئے نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھو دیکھی کہندہ نے انجھ ہندہ نہیں او سا نوی کہندہ نے تو آنوی کہندہ نے ایسے ایدہ تے بیٹھے یارہ نیٹو تے بیٹھے ہوئے لیکن میں ہونے تن سمجھا جائیں مانگا انہا نیکہ کل بینڈ بے کے او تے کہندہ نے ہزارہ دی رہی میں جے لکھان دی ثابت نہ کرا آج بھی ذمہ دارا روزے قیامت بھی ذمہ دارا اور میرے پتروں ہی تو کہندہ نے نا کہ ہزارہ دی نہیں جے لکھان دی بدلی ہوئی نہ دستا آج بھی ذمہ دارا سید زادہ یا میں علی دی اولاد ہم ہے آج بھی ذمہ دارا روزے قیامت بھی ذمہ دارا کہ میں کوئی اکتی ہوتے رہی دارا نہیں جے لکھان دی تقدیر بدلی نہ سمجھا سکا نہ دستا سکا پلئیر شریف آجے ہو جے آکے میں نو پچھے آجے بلکہ میں نو پچھن دی لوڑ ہی نہیں پہنی ایچھے ہی توڑی لاغے گواہ موجود میں داستے نے گواہ وہاں نو تجھے پہنچ لینا جیو کہہ دنے ساڑھی لکھان دی تقدیر نیک باپے دے ذریعے بدلیے جیو دسے باپے دے ذریعے بدلیے پھر قدیم نیکہ کو لبینہ چھڑنا نہیں پھر اولیہ کو لبینہ چھڑنا سیدہ کو لبینہ چھڑنا یہ گل میری سمجھ آ جاوے تے گواہ وہ نہیں لب جان ایک نہیں دو تین چار پانچ دس وی ہزارہ گواہ وی لب جان کہ ایک اللہ دے ولی دی نگاہ نال لکھان دی تقدیر بدلی ہے تے پھر میں نفع دا کرو اس تو بات کسے نیک دے کو لبینہ چھڑنا اللہ دے والیاں دی میپل جے بینہ چھڑنا اولیہ دی میپل جے بینہ چھڑنا ساداد دی میپل جے بینہ چھڑنا تھوڑی دیر پہلے تھے تھوڑے سال پہلے تے گاہ لے پائی چھے تو سیدھے بہت زیادہ جان دے ہونے ہو اٹھ پری واسن جگہ چگہ ٹپری آلان دے سن لہندے سن نا جی اوہ ابدالگوائی دے یارا لہندے سن انہوں سانسی کہن دے سن کی بھلا کہن دے سن سانسی کہن دے سن یہ سانسی کتے کھان دے presens یہ سانسی بلے کھان دے سن یہ سوہر کھان دے سن ایک گدڑ دا بگیار کھان دے سن بے دین سن اِنہ دا دین کوئی نیسی بے دین نماز دا پتا نہیں روزے دا پتا نہیں کلمے دا پتا نہیں ہاجدہ اَنہ کوئی پتا نہیں کوئی دین نہیں کتے بلے سور سب ٹو میں جو لبدا سی وہ کھا جان دے سن میرے بے لیو وہ غیر مسلم سن نئے ہزار بھی نہیں سن دو ہزار بھی نہیں تین ہزار بھی نہیں چالی ہزار بھی نہیں پنجاز آر وینی لکھان دی تعداد ویچ اس پاکستان دے اندر اس سانسی ٹپری واس موجود سن چھپڑا ویچ تے انہاں نے کتے نا کتے نیر دے کنارے کتے ریلوے دی پٹڑی دے نال انہاں جنگلان ویچ دیرے لائے تے ٹپریان لائیا سن اے بے دین بے دین انہاں حرام دا پتا نہیں انہاں حلال دا پتا نہیں انہاں دا وڈا گرو سی انہاں پورے پاکستان میں چننے ٹپری واس تے سانسی سن انہاں جے گرو دا نام برکت پلوان سی او برکت پلوان بے دین لیکن کدی کدی رات نو سووے نا تے دیل دی تڑکن وچ جاوے کدی کدی او دیاں سوچاں بدل جان ایک دن او دی سوچ بدلی تے او برکت پلوان توریا دارو لحسان او برکت پلوان توریا کچھے دارو لحسان یا را سانگلے جنال سلار بڑا برکت پلوان توریا دارو لحسان تے دین دا ویڑا سی حضرت او تے کون رہی دے سن سوفی محمد برکت اللی میرے مرشد مکرم آپ کدی مسجد سے جا رہے ہیں ننگے پہری کدی آپ حجرے سے جا رہے ہیں کدی آپ گیٹ دی طرف آ رہے ہیں میر گیٹ دی طرف بیلی ہے پچن بابا جی کی گلے آج جلدی جلدی کدی گیٹ وال جان دے ہو کدی حجرے وال جان دے ہو کدی مسجد وال جان دے ہو آپ فرمان دے ہیں یارہ گل لے آج آج کچھ لوگ آن دی تقدیر بدلنے والا ہے آج رب کچھ لوگ آن دی تقدیر بدلنے والا ہے جتے ذریعے سب دی تقدیر بدلنے والا ہے وہ بندہ آنے والا ہے اوہ دا انتظار کر رہے ہیں رب کے حضور التجاہ کر رہے ہیں باوائی شرکار اچانک دوڑے برکت پلوان بست اتریا بست اتر کے دارو لحسان میرے مرشل مکرم حضور صوبی برکت علی دے آپ دے دروازے مین گیٹ سلار والے آیا جدو سلار والے گیٹ تے پڑے ہیں نا باوائی شرکار اپنے حجرے چو ننگے پیاری دوڑے دوڑے تے جا کے گیٹ دے اتتے اوہ سانسی جننوں لوگ کدی بلانا پساندنے چن کرتے سانسی جنن لوگ ویکھنا پساندنے چن کرتے سانسی جنن تو لوگ کریت کرتے سن باوائی شرکار انہوں نے جب بھی پائی تے فرمایا اوہ برکت پلوان بارہ سال ہو گئے انہوں نے اڈیک دیا برکت پلوان بارہ سال ہو گیا ہے تیرا انتظار کر دیا بارہ سالہ بات تمہیں رے کل پہنچے آئیں انہیں کیا حضور رب نو جو منظور میں حاضر ہاں بابا جی انہوں نے کلاوے چلیا ہویا سانسی انہوں نے تے ادھو کوئی بلانا پساندنے چی کرتا ہونے میں ٹپری بات ساندے لانکے کوئی بیانا پساندنے چی کرتا بابا جی دے کلاوے میں چم سکڑ گیا سکڑ کے تے نیچے نیچے ڈگیا بابا جی دے گوڈیاں تک آیا گوڈیاں تو پیناتے ہاتھ لائیا جی میں انہوں نے تریکہ زی گوڈیاں نے ہاتھ لائے کہیں دا ہے حضور اپنا دین پیش کرو میں ہی نہیں جنہیں پاکستان دے سانسی نے سارے مسلمان ہونا سرکار لینا میں ہی نہیں بلکت بلوان جنہیں پاکستان دے سانسی نے سارے مسلمان ہونا چاہدے نے اوہ کی مسلمان نہیں ہویا پورے پاکستان دے سانسی جڈے سن اوہ مسلمان ہوئے دے سانسی کے لینے دادہ دیشمندر سے ایک نہیں ہویا دو نہیں ہوئے ہزار نہیں دو ہزار نہیں تین ہزار نہیں پنج ہزار نہیں پنجہ ہزار بھی نہیں لکھ بھی نہیں کئی لکھ اوہ یہ کھوڈے دیکھو سوشل میڈیا دے بیک گنہ ho لاب تا کچھ نہیں اے باب یہ توجہ کردے پورے پاکستان دے سانسی ہوزار مسلمان ہو جاندے نے ایک کی نہیں یہ تے کہندہ نے ہزاروں کی لکھان دی تقدیر ایک بینٹ چپا پہ بھتر دے کہندہ نے نہیں جو ہی نہیں سکتا یہ تے مندے نہیں کہندہ نے میں نے دین چشتی اج میری میں نے دین چشتی اج میری نے نئی مسلمان کیتے میں تو اندازن آیا کئی لکھ مسلمان میں نے دین چشتی دے ایک غلام میں نے دین چشتی دے آشک میرے مرشد صوفی پر قتلی نے لکھا مسلمان کیتے انہیں چلے جانے ہیں میری گڑیز بیجو میری گڑیز نہیں بینا دے اپنی موٹسائیکلان سٹارٹ کر لو ایچھے جتے کہ تپرییاں لگیاں یعنی اوٹھے چلے جاؤں نا میرے پتروں تاپری باسا نو جا کے پچھو اور تسید سب کھاندے سو تسید ٹھوئے کھاندے سو تسید بلے کھاندے سو تسید بگیار تے سور کھاندے سو اور دسو تے سی اے حرام حلال دی پہچان اے دین وال توجھو اے بے دینی چھو دین ویشتہ نو لے کے کون آیا ہے کہنگے کوئی صوفی پر قتلی سلار والے والا سا نو دین دے وی گیا ہے تے پلیتی جو کٹ کے حقیقت والے لے وی گیا ہونجو تو اپنے کرانو جاؤ تے جتے تپرییاں بے بیکھو انہانو پچھو کی دے مریدو او کسے دے وی ندستنگے کہنگے بابے صوفی برکت علی دے مریدان تے بے لیو ذرا دسیوں ہاں کیا نیکان دی صحبت زندگی بدل دی نہیں اسی دے پیسے آن دے یار آن اکسری بابے صوفی برکت علی نے تقدیر بدل دیتی جہنم جو کٹ کے چندت والے لے گئے لوگ کہاں جے پیرا ہیں بینڈ تو بچھاوکے آقا دے قدمہ میں سے لے گئے اس تو بڑی ہور کے قرآن مت ہو سکتی نہیں تے بیلیو جڑا جڑا دیت چاندہ ہے نا جڑا جڑا چاندہ ہے اپنی تقدیر نو بدلنا اپنی زندگی نو بدلنا خدا جاندہ ہے میری تو اٹھے گئے گزارہ جے بیلیو جتے کو نیک مل جائے او دی صحبت اختیار کرو جتے کو سید زادہ مل جاندہ ہے او دی صحبت اختیار کرو اور ایوی گل سمجھا جما کچھ بیلی کہن دنے کچھ بیلی کہن دنے سیدان دے انجدے عمل نے حضرت شاہ محدث دہلوی آپ دے کوئی کچھ بیلی آگئے تے کہن لگے حضور سمجھ نہیں ہوں دی سید زادے جڑے نے تُس ہی کہن دے انہ دے خدمت کرو انہ دے عدب کرو تے جس سیدہ مچ خامیاں ہون او ایدر 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 ایوی کام ہو ہوئے تے پھر کی کرئے حضرت شاہ محدث دہلوی نے فرمایا او بے لیا قرآن لے دیا جی کاتب کرو کوئی غلطی گتائی ہو جاوے تے پھر قرآن نو غلط کمے گا قرآن نو غلط کمے گا یا قاتب نو کہن لگا جی کاتب نو یعنی کی یہ آپ نے فرمایا جی کرآن لے دیا قاتب کڑو غلطی ہو جی تے قرآن نو غلط کہنا نہیں بلکہ کاتب دی غلطی ہے قرآن غلط نہیں اسے طرح جی سادات ویچ تو آٹے ویچھ نہیں ہے کوئی غلطی کتائی خطا آ جاوے تو سید نو پیڑا کہنا نہیں بلکہ کی کہنا ہے معاشرے دی غلطی ہے یہ معاشرے دی کتائی ہے سید نو پیڑا کہنا نہیں اور مولان میرے نبی نے فرمایا وکیوں میرے نبی نے فرمایا میرے نبی فرمایا آپ سرکار نے فرمایا علی نبی پیار کرو میں علی نبی پیار کرنا ہوں جڑا علی نبی پیار کرے گا سمجھ لو انہیں میرے نبی پیار کیتا جنہیں میرے نبی پیار کیتا انہیں رب نبی پیار کیتا جنہیں رب نبی پیار کیتا سجدین کر لو اس گلتے کیوں دا تھکانا جنت تو پھر ہاں کوئی ہوتا نہیں جنہیں پیار کیتا علی دینار جنہیں پیار کیتا علی نبی جنہیں بغض رکھے علی دینار جن نے بغض رکھیا میرے نال جن نے بغض رکھیا راب دے نال جن نے راب نال بغض رکھیا جہنم تو کٹو تاکدہ جہنم میں جدو سید وچ کو کمی بیشی ویخ لو جدو سید وچ کو کمی بیشی ویخ لو میرے وال ویخ لو میرے وال ویخ سید آدھا کرو میرے بیلیو اللہ رب العزت تو اڈیت اپنا کرم اور فضل فرمائے جتے بھی علماء حق مل جان علماء کرام دی صحبت اختیار کرو جتے نیک مل جائے او دی صحبت اختیار کرو لیکن جڑا آپ پلے کھے ویچے او دی کل بچ کے رانا ہے پلے کھے والے کل جانا نہیں جڑا سدھی رائے دی انہوں چھڑنا انہوں چھڑنا ماشاءاللہ تری خیر ماشاءاللہ ازان دا ٹائم دا ٹائم ہے دو منٹ دا گل کریے نید دعا چلو پھر حیدر 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 او یودی تے سائی رائے لگے اپنا یودی سائی مولوی رائے لگے گلب ہے تھوڑی ٹلے مونال کرنوالی تے باقی گل سمجھا دوانگا تا نمید او مولوی رائے لگے یودی آنے تے سائی آنے تے کہیں لگے بڑا سنے آنے علی واللو بڑا سنے آنے نبی واللو تے علی بڑا کہیں لگے سلونی سلونی مینو پچھو مینو پچھو تیاؤں ہاں ذرا علی نو اج پچھی ہے اور یودی تے سائی تین چار دن سیر متھی رہلا جوڑ کے نیک دیجنے تو کہیں لگے یارہ ذرا سون لیے سوال یاد کریے ایک نے سوال بنایا کہ اے جڑا ہے نا اے کہنا اور نے کہا علی تے ہر سوال دا جواب دے دین دنے حیدر حیدر اور نہ گیا اور نہ ہوئے پھر سوچ لو ایک کفتہ اور سوچ لو علی نے ایسے گلدہ جواب دے دینا کنے دین ہو یودیاں تے سائیاں تے وڈے پو پر آلگے انہاں نے ایک سوال لپیا انہاں کہا اے ایسا سوال ہے جدا جواب علی نہیں دے سکن گے انہاں کہا اچھا انہاں جو دھوڑے نا انہاں کہا کہ اری پھر سوچ لو علی ہو جے جنہاں ویلو نبی نے انہاں تے نبی نے فرمایا انا مدینہ تلعلمی و علی ان بابو ہا جرے نبی فرماinterpret نے میں علم دا شہران علی ہو دا دروازہ ہے انہاں ویچے کو کہنے لگا کوئی گللی دروازہ نہیں شہر تھا نہیں شہر تھا نہیں دروازہ یہ نا انہاں کہا دروازے دا علم میںنا ہے تا نبی دا علم کی نا تو انہوں پتہ ہی نہیں گا انہاں دے نبی اتے رب دے کیسے یہ کرم نوازی ہیں کیوں کرم نوازی ہیں علی جتے کی نیاں نے انہاں کہا نہیں کوئی نیشوال بڑھا ہوا ہے انہوں نے سوال جیڑا ہے نا انہوں نے تو اندازن ہے وہ آگے کہنے لگے یا علی جی اے سوالیں ایدھا جواب کے دے دیو آپ نے فرمایا پچھو انہوں نے کہے یا علی جی یا علی جی سوال بڑا اکھا جے آپ نے فرمایا علیدہ کم ہی اکھے معاملے حل کرنا ہے علیدہ تے کم ہی اکھے معاملے حل کرنا ہے آپ نے پچھا ہے سوال کرو کہنے لگے یا علی جی یا علی جی نیانا جام پہ آئے نیانا یعنی بکری نے نیانا دیتا ہے یا علی جی ہون سمجھ نہیں ہوندی حلال ہے کہ حرام ہے تو انہوں سوچا بند ہوگی نو توڑی ان لوئے کی پٹھا سوال کیسا انترہ سوال احران ہوگی ہو نا حرام ہوگی نا کیسا پتھا سوال ہے یا علی جی کتے تھے بکری تک ہن بکری تیسا نیانا دیتا ہے یا علی جی احلال ہے حرام ہے آپ نے فرمایا بس ہی نہیں سوال مولا علی نے فرمایا بس بس ہی سوال انہوں نے کہا ہاں یا علی جی اٹڈا کس والے جواب تھے دستو آپ نے فرمایا جاؤ کر چلے جاؤ بھیک ہوتے سہی جے دودھ پیوے جے دودھ پیوے تھے ہلال ہے جے گوشت کھاوے تھے حرام ہے اگران campaigns کہیں دے یا علی جی سمجھ نہیں ہوتی کدھی دودھ پیندہ ہے کدھی گوشت کاندہ ہے کدھی دودھ پیندہ ہے کدھی گوشت کاندہ ہے یا علی جی سمجھ نہیں ہوتی آپ نے فرمایا کبرا ہاتھ دی لوڑ نہیں اور جاؤ چلے جاؤ یہ دیکھے دد رکھو یا دیکھے پانی رکھو جے چوس کے پیوے جے چوس کے پیوے تے حلالر تے چٹ کے پیوے تے حرامر جے چوس کے بکریاں جو پینڈیاں چوس کے پیوے تے حلالر تے چٹ کے زبان نلتان تے حرامر اور انترے سن پورے یالی جی سمجھ نہیں ہوں دی کدھی چوس کے پینڈا ہے کدی چاٹکے پیندہ بڑا موقع سے پہنگیا ہے آپ نے فرمایا کبراو نہیں ان ٹورو انہا لیدہ بوا سی نا مولا لیدہ بوا آپ نے فرمایا ٹورو انہا جے بکریاں نلٹرے تے حلالے تے جے کتیاں نلٹرے تے حرامے آکھوں نو سبانہ جے بکریاں نلٹرے تے حلالے جے کتیاں نلٹرے تے حرامے کہنے لگے یا لیدہ اتھے بھی بڑا وقت پہ گیا ہے آپ نے مجھے کی ہویا کہندہ کندے نے کدی بکریاں نلٹرے تے کدی کتیاں نلٹرے تے آپ نے فرمایا پریشان ہو وہ نہیں پریشان ہو انڈی لوڑ نہیں آپ نے فرمایا جے کار رکھ دے ہو جے کار کھاوے تے حلالے جے کار نا کھاوے تے حرامے بکری جے کھاوے پٹے رکھا حلالے جے نا کھاوے تے حرامے کہندہ ہے یا علی جی اتھے بھی پریشان نہیں بن گئی آپ نے فرمایا ہونگی کہندہ کدی پٹے کھان ڈاپندہ ہے کدی چھاٹے دیندہ ہے تو جے پاسے ٹوڑ جاندہ ہے اس وقت سے یا علی جی سمجھ آن دی نہیں تے مولا علی نے فرمایا کنے ہی نے سوال دے اس دے کنے سارے آپ نے فرما کے تو آپ نے اخیر فرمایا چلو پھر اٹھو جا کے انہوں زبا کر دے ہو جا کے انہوں زبا کر دے ہو جے اجری نکلے تے حلالے جے اجری نا نکلے تے حرام جے اجری نکلے حلالے جے اجری نا نکلے تے حرامے اس واسطے چپ کر کے تے کہنے لگے حیدر 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 کہنے لگے علی جی اپنا دین پیش کرو اسی ہونا جے مسلمان اسی تھی اپنے دین نہ دے بڑے پلوان ساں علم دیاں بڑیاں بڑیاں گتھیاں سن پر ایک گل سمجھا گئی ہے یہ دوچھ کوئی شک نہیں انا مدینہ الالمی وعلی باب ہاں 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 جنہ دا ذکر کرن ڈائے ہیں نا وہ کچھ بھی نہیں ہونے دے ان کے فکر نہیں کرو حیدر پیہ دا حیدر اکرار دا نعرہ لائی ہے دا جنگا جے تدے پھر نیازی اور علی رضا سلطانی دے کہن دا ہے میرے پیر دا نعرہ ایٹم بامنالوات دے اور فلسطین والیہ انشاءاللہ اللہ نے بڑی عزت دے دنی ہے ایس والے وقت تھوڑا اکھا ہے لیکن انشاءاللہ اللہ نے ہمیشہ اپنے محبوب دے دینوں عزت اور شرف اطاف فرمایا